دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی خلقنا فی امت اللہی فاظرتبہ توہو الہ کعب کوسین و اکرمنا بے ولایت وسیئے اللہی ردد لہو شمس و مرتائن و سلائلہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن و شرفنا بحب زہرہ اللہ علیہ السلام اللہ تی فزرت لا نصہ لا آلمین بجالنا من البقینا ل Claudio مصابل حسن والغسین و تسعط من ذریعت الحسین اللہ نما بقا لا مصابے حمر wander حسنا تعلقا این وغم اے امت المشركان واغدات المغربان صلوات اللہ علیہم دامتلون نیران اللہ علیہم اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و غواسدہ کل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزعیبا عنکم مرج ساہل البائیت و یطاہرکم تطہیران حضرات اگرامی سادات مومنین سلام علیکم توفیاء لیمدد یکم و حرم تو قرآن و حدیث ممبر تیتوانو سنا رہے ہیں اور یہ عرض کی تیئے پہلے مجالس ویچ آیت تطہیر جنہا حسنیان دیشان ویچ نازل ہوئی وہ پانچتن پاک ہیں اینہ دی مبدت واجب نہیں او جو پہ یہ پانچتن پاک امبیات مددگار ہیں اور جڑا چادر تطہیر تھا لے نبی آیا نبی بے میں سلے جڑا ولی آیا ولیان دا سلطان ہیں جڑی بی بی آئی کائنادیاں اور تانی سردار ہیں آیا جڑا بندہ پانچتن پاک نال محبت مبدت کاردہ ہے وہ اسے کوئی کوئی فردہ فتوہ لائے کوئی قرآن و حدیث سے مطابق کو اسے جواب کیے شیعہ کے سنوں کہیں دے لیے لغدیاں سترہ کتابہ نے مشہور لغدی کتابہ المنجد جیدے بچے لکھئے شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی اور اس کی اہلِ بیت سے محبت رکھتا ہو جڑا پنجان المحبت مبدت رکھے ہو اسوں کا اندنے شیعہ یہ ہمیں پروپے گھڑا کیتا جاندہ ہے شیعہ کے درے آئے نہیں اللہ نے فرمائے نہیں لکھے نہیں لکھائے نہیں آج میں اللہ دے پاں قرآن چو مصطفیٰ دے فرمان چو تاریخ دے لانوی چو دسنا کارچانا کیڑا کیڑا شیعہ دے کے سقیدے دے نال شیعہ کیونکہ پنجوے شاہن شاہ وعلایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے پنجوے مالک کے رشاد فرمایا اللہ یحنیکم العسمو شیعہ توانو مبارک ہوئے پوچھا کہ اس باتی مصطف فرمایا اس باتی مبارک دینا بھائے بسم اللہ تلعہ کے سینے والناس خالق نے قرآن ویچ کیسے مدب دا ذکر نہیں کیتا سوائی توانو مذہبش دیا تھا یہ رہی آئیتاں پنجوے امام نے تلاوت فرمایا میں توانو سنان لگتا ترہیہ پارہ سورہ آسفات آیت نمبر تریاسی بسم اللہ آخر وعحمن الرحیم وَإِنَّا مِنِ شِيَتِهِ لَا إِبْرَحِيم اللہ فرمایا تحقیق بالیقین حضرت نو نبی کے پیروکاروں میں سے نو نبی کے حبداروں میں سے نو نبی کے طریقہ والوں میں سے نو نبی کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم شیعہ شیعہ رہیہ پارہ نہ ہوئے سورہ آسفات نہ ہوئے آیت نمبر تریاسی نہ ہوئے اللہ نے قرآن ویچ نبی ابراہیم نو شیعہ فرمایا نہ ہوئے مذہبش دنواست دیا ترجمان القرآن ویچ علامہ بلکلام آزاد لکھ دن اس سیادی تفسیر ویچ کہ خواہ میرا تعلق جس بھی مسئلک سے ہے لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نو کا شیعہ فرمایا ہے کہ نو دے شیعہ دے بچوں حضرت ابراہیم بھی شیعہ بندہ کیا لگا ہے حضرت ابراہیم شیعہ نہیں سرمائے کیا کیسا نہ کہ شیعہ دے بچوں سرمائے کیا تو بندہ نہیں پر بندے دے بچوں بندے دے بچوں بندہ ہیوں دہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن دیرون الکون ہے کبراہ نہیں ایک ایک لفظ نظم دار حضرت ابراہیم بھی قرآن میں موجود ہے لفظ شیعہ بھی موجود ہے چوتھا پا رہا ہے سوریہ علی عمران پہنا رکو بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم فتبعو ملت ابراہیم فغمہ کانا من المشرقین اللہ فرمایا مسلمانوں حضرت ابراہیم دے ملت اور مذہب دی پیروی کرو جے ابراہیم شیعہ تو زیوی سجے کھبے نہ جاؤ شیعہ بناؤ سارے مسلمانوں علی ونبلی سارے مسلمانوں نے چودھ میں پارے سورہ ناہر بے چوازے قدرتونی بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم فمہ اوحینہ علی کانی تبہ ملت ابراہیم آنی فغمہ کانا من المشرقین اللہ فرمایا میرا سونا حبیب پا میں تیری شان سارے نبیان الودی کہ تو افضل المرسلین ہے لیکن میرے پیارے حبیب تجھ پر بھی واجب ہے اپنے دادا ابراہیم کے مذہب کی پیاروی کرج ابراہیم شیعہ توی کے لازیہ سڑا جیہ سوہابہ رو بھر 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 بنا شیعہ آرہیم آہیم آہیم ملات غرگے پسیاں آہیم 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 لفظ شیعہ نے جو کا پتہ نے کیسا ہم نے لے تفسیر جلالہ نے چلکھا ممن تابعہ فی اصل دین جڑا کے زیادہ حصول دین ہے چودہ پیروکار ہو گئے اس کا شیعہ کہنا ہے پاک رسولوں میں حکم ہے کہ حضرت ابراہیم دی پیروی کار حضرت ابراہیم دی پیروی دی وجہ تو نبی پاک بھی شیعہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھو حضرت ابراہیم شیعہ چونہ دی نسل دو پوتران تو چلی ایک حضرت اسماعیل تو ایک حضرت اس آگ تو جڑی حضرت اسماعیل تو نسل چلی انہوں بنی اسماعیل کہیں دن جڑی حضرت اس آگ تو نسل چلی انہوں بنی اسرائیل کہیں دن بنی اسماعیل دے جتنے برگزیدہ بندے آئے ہو شیعہ بنی اسرائیل دے جتنے نبی آئے ہو شیعہ جنہ نبیان دی پیروی کیتی ہے قرآن نے ہونا تبھی نام شیعہ تسے آئے زمان اکلامی دعوہ کرند آدھی نہیں بھی ہیں پارے تو پانا سورہ قصص تو پانا آیت نمبر پندرہ تو پانا خالق دے پا قرآن تو پڑھنا شیعہ دی عظمت و رشان تو پانا آوازِ قدرتا ہوں یہ بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم بدہ گھر علمدینہ تعالیٰ ہی میں گفلت من احلی افاو جادا پیارا دلانے یک تدلانے حاد من شیعہ تہی و حاد من ادوے فستگا چاہ اللہ دی من شیعہ تہی اللہ دی من ادوے ہی فاوکدہو ساوکدالے کالا حاد من حملی شیطان انہو ادو مزل مبین موسیٰ علیہ السلام دو پیارتے وقت بزار میں جدا کھلوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بزار دو بندیاں نو لڑتے ہیں وے کیا حاد من شیعہ تہی وہا حاد من ادوے جڑے دو بندے پہ لڑتے ہیں ایک موسیٰ نبی دا محب پیروکار شیعہ دوزرا موسیٰ نبی دا دوشمن موسیٰ نبی دا دشمن لڑتا شیعہ موسیٰ نبی دا دشمن ہوگا ہے موسیٰ نبی دا دشمن موسیٰ نبی دا داری میرا مصدی مسلمانا بائے بسم اللہ تلائے کے سینے وننا اتا قرآن دی تلاوت کارجا قرآن ہوئے جنا نبی آن دی پیروکی تیئے قرآن دی آئے دے مطابق کونہ دا نام شیعہ ہے جڑے نبی آن دے مول کرنے قرآن ہے انہوں ودوب تے دشمن دا سے ہے تیری اپنی مرضی ہے نبی آن دی صحیح پیروکی کر کے نام شیعہ رکھا کے مجلس اچھا کے حیدر حیدر کر جا یہ نہیں ہم داتے موڈی نار رال جا سلوات پڑھا ہے بابا نے بناندار دکھا ہے یا علی یا علی یا علی مدہ دہا کہا یہ دو کہا لگے نا موسیٰ دا شیعہ سی وہ تو گناہ گار سی میں کہا سی کہا اگر انہوں نے موسیٰ نو قاتل جبار تے موسیٰ فیل ارزا کیا میں تفسیر کبھی رچ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام قاتل جبار کہنے اللہ فلیس ان کا فرزی فراؤن دا بابرچی اگر موسیٰ دا شیعہ توبہ نوزمینا گمراہ اندہ تے موسیٰ انہوں کو زونہ مار دے دوجہ نو کیا ہوں تا مجوہ ہے چارہ تا پانچ تن پاک دا سج کا پلوی آئے تھے محیب اہل بیعت جڑے نے انہوں نے دے میں مذہب دا تعرف کرا رہے ہیں شریعہ پارا ہے سورہ پجنہ میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهِ نَا آمَنُوا وَعْمِلُوا سُوَالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمَ خَيْرُ الْبَرِیَةِ قائدہ ترجمہ ہے جڑے لوگ ایمان لے آئے ہونا چنگے کام کی تے ساری مخلوق کو بہتر نے قیامت آلے دنو بندی کامیابیں سعیدوں مومنوں پاٹی میری قسمت چنگی جیدو اے آیت نبی پاک تے ناظر ہوئی مسجد نبی دے وڑے دروازے چو مولا علی داخلہ ہوئے نبی پاک اٹھے ویڑ دا اس اقبال کی تعمت تھے مطفیٰ نے مرتضیٰ دنا راد نیاز دیاں گلہ کی تیاں راد نیاز دیاں وہ جو بندیاں کہاں مولا علیؑ راد نیاز دیاں نبی گلہ کرتے ہیں کیسے یا کیا دوسری سے قابل ہوئے کے تعم خوض وقت نبی پاک فرمایا یا علیؑ جڑے لوگ ایمان لے آئے ہونا چنگے کام کی تے ساری مخلوق کو بہتر نے قیامت آلے دنو بندی کامیابیں یا علیؑ تو چانے میں اس کو سکرو اس جماعت دانان ہے لہو امیرؑ کہنات فرمایا یا رسول اللہ فرما دیوں بعد جو روڑا پہلے ہیں ترسو کامیاب جماعت کے لیے برادران اسلام کتاب تفسیر بنے جرید تبریج جلد نمبر تری تفسیر فتر بیان نواد صدیقہ سن جلد نمبر داز تفسیر فتر قدر علامہ شکانی جلد نمبر پانچہ سوا ایک مورکہ سوا ایک سوئکار تفسیر وحیوی علامہ وحیو زمان تفسیر دور منصور علامہ جلال جلی سہیو تیئے جلد نمبر دی چھے ویسوا تن سونا سیئے ورکہ دا سجا پاسا سدر باراتہ چودہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو دی رواہے تے ان اللہ جناں آمن ہوا ملو سوحالے ہا دی آئے تے مججن نوی دا ویڑا تے میدانے علی تیلی دیشیاں دی شان سونے مکی تمیٹھے مدنی سفت گھومت وانی سرکار رشاہت فرمایا واللہ جن افس بھی کیا تک ناکات بشیت باک پت پائے دونے یومن قیام دی جانِ علی قیامت والے دن تُو کامیاب یا تیرے شیعہ کامیاب مصطلح غربائی علی تُو کامیاب یا تیرے شیعہ کامیاب میرے دادا استاد مولانا محمد اسماعیل والد محترم النامہ تاجیز انہیتری مالکوں نے دے درجہ بلند فرمای اور ڈاکٹر صاحب دے والدین دے درجہ کو دانتا ہوں جتنے علی ان وریلہ پر نہ لے ماتنی عزدار دنیا تو جا کیونکہ سب دے درجہ امام زمانہ بلند فرمای اہلے بزرگان دے دور میں چیدو نائے حدیث پڑھی نہ کہ نبی فرمایا علی تُو کامیاب یا تیرے شیعہ کہ سامنے بندہ بڑھا کیا لگا اہلے شیعہ کامیاب نہیں ہو تو سی نہیں ہو اسی ہی 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 ہاں ہو شیعہ ہو پیٹر نالے شیعہ نے ہو نمبر دار جی گھر پسر زیو نے آکے سویر دا مولوی اسماعیل تیرے تاجیز میں اتری قرآن چاہ کے کہیں دینے اسی شیعہ اسی شیعہ ہونٹے میرا مولوی کہیں دینے میمی شیعہ دو میمی شیعہ اے روکے نے سوالات پڑھے کال دی تکریر دس محرم دی یارہ تو بارہ میں پڑھ ساں تے ماتم تے تکریر کرنی ہے ماتم ثابت کرنا اللہ دے قرآن نال مصطفہ دے فرمان نال نیب صحابہ دے عمل دے اس ویلے میں پان جاتاں پڑھی ہیں قرآن وی چو شیعہ دے تارف جڑے محبی اہلے بیتن دے مذہب دے تارف جڑے شیعہ دے نفذ قرآن وی چو شیعہ دے نفذ مصطفہ دے زبان اے تے دے شیعہ سوچے پھائی پھائی ہیں میں آنے لوکاں نوں کہیں ناں جڑے کرمہ رسولدہ پڑھ کے تے جی شیعہ مجھرمانی جینا نوں پاکستان چو کٹو کٹو باکستان بنایا محمد علی جناہ نے آئے دیا جو محمد علی جناہ محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی بیبیاں جی نے ساتھ دیتا ہم شیرہ محمد علی جناہ دی فاطمہ محمد علی فاطمہ محمد علی جناہ شیعہ محمد علی جناہ شیعہ جنہے پاکستان بنایا بھی چودہ ااگست محمد علی جناہ وہم محمد لیچناہ جی سے پاکستان بڑھے دو ااگست نوتن نگستوں پھر تیرا ہے جے بنیا چودا رو پھر ماتمیاں محمد علی جناح شیعہ پاکستان بنا پیٹھے تنخامہ دا مسئلہ ہے پہلا ایک کروڑ پیدا چک راجہ محمود آباد نے کٹیا ہوئی شیعہ شیعہ اور غیر مقصب عہد سنت دی کشت نال پاکستان مارز وجود بے جائے پاکستان بنا تو پہلے نا مظفر پورا لے مزرم لیگ دی مخالفت کرتے تھے تے گاندھی دیا جوہاں سانساں تے کوئی نا ریجل آنڈیشن مسلم لیگ مسلم لیگ میرے وجود کی کر دیو چھئی سلوازم بنا پاکستان بن گیا ہونا کیا پہلے نا سکون نا ملک نون نہیں رین تینا ککرگرد فتوے لانی شیعہ نو کا فرناک ہے جدا کا فرکانتے تیلو ہوئے او دا پیاؤا اپنے مسلک دنہ قرآن ویچو بخائے میتر مہا دکھا دیتا لفظ شیعہ قرآن لفظ شیعہ مصطفادی زبان اینوی پاکستان دا منتبہ کرنے باتے جینر پاکستان شیعہ نو کٹو کٹو موسلمان انہوں نے مولین ساتھ جہے بچ کوئی ناوڑا ہے انہوں نے کہا ناوڑا ہے جہے بچ کوئی ناوڑا ہے انہوں نے نیربانی جہے بچ کوئی ناوڑا ہے انہوں نے ناوڑتے تصویر کی دی شیعہ دیدی شیعہ نو پہلے جہے بچوں پہ کٹو ملوکتو موسیقی لائیات شیانوں سینے لاری سینے شاہ عبداللیز محدثتہ دہلی کتاب میری حتوکی توحفای سنا شریا بارمی صدید جریلو القدر آلم ادین شاہ عبداللیز محدثتہ دہلی برادران اسلام دے آلم کو پوچھیا گیا جی تھے جاننے آئے ہو تھے ہی شیعہ اللہ اللہ کیا تھا لے کوئی حسین حسین کرنے اللہ بیٹھا ہے تُوزی زیادہ بزرگ آلمین دین تُوزی دست ہوتے سے ہی شیعہ شروع پتھا ہے شاہ عبداللیز محدثتہ دہلی توحفہ سناسریہ صفحہ نمبر چھے فرما دینے ہمو شیعہ قلولہ والمخلصونہ من صحابت وطابینہ لہم بیسان ایک راز تو پردہ اٹھان دے بار میں صدیدے جلیل القدر محدث شاہ جو کہندے نے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ صحابہ کرام تھے جو پہلے پہلے شیعہ تھے وہ تابینہ حسین تھے تابینہ انہوں کہندے نے جنہیں صحابی روپیٹا ایسے توحفہ سناسریہ کی تاب تبا سویالکرمی لاہور فارسی سبا نمبر کیارہ میں چھے اور برما دینے شیعہ دو فرقہ ایک بار میں کنند فرقہ اول مخلصین کے اہلے سنت و جماعت اللہ صحابہ تابین کے بناد میں صحبت حضرت مرتضیٰ و ناصران خلافت و بودان عزقیار مہادرین و نصار وغیر احمد حب شایعہ کے حضرت مرتضیٰ امام حق کا ساتھ میں ترجمہ کریں گا بچے نوکان سمجھ آئیں شاہ عبدالرز مہادر سے دیلوی کنڈل جو پہلے پہلے شیعہ تھے کچھ مہادرین میں سے تھے کچھ انصار میں سے پھیتے وغرمادین باس صحابہ کیوں شیعہ قیدہ کے ملازمہ صحبت حضرت مرتضیٰ و ناصران خلافت و بودان باس صحابہ کرام اس واسد شیعہ سن مولا لید پیروکاران حیدر کرارد حبداران مظفر پورا یو قیندہ مذہب شایعہ کے حضرت مرتضیٰ امام حق کا ساتھ و صحابہ کرام اس واسد شیعہ سن امام صحابہ دا نعرہ اسی حق دا امام عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امام حضرت ابو حزیفر رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امام حضرت ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امامیہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امامیہ ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نعرہ کیسی حق دا امامیہ عبداللہ ابن عباس دا نعرہ کیسی حق دا امامیہ حضرت ابن عباس دا نعرہ کیسی حق دا امامیہ قصب ابن عباس دا نعرہ کیسی حق دا امامیہ بروزر دا نعرہ کیسی حق دا امام یا سلمان فارسی دا نعرہ کیسی حق دا امام یا حضرت مکدہ دا نعرہ کیسی حق دا امام یا یوسف ابن جنادہ دا نعرہ کیسی حق دا امام یا حضرت مارے یاسر دینا تانہو دا نعرہ کیسی حق دا امام یا ابوس ماما سیدہ ویردینا تانہو دا نعرہ کیسی حق دا امام یا سیدہ اکھنب دا نعرہ کیسی حق دا امام یا حضرتِ حُجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نہ رکی سی حق دائے امام یا جنگِ عدوِ شہیدون والے ستر سعبہ اکرام دا نعرہ کی سی حق دائے امام یا خلیفہِ والدِ پتر محمد دا نعرہ کی سی حق دائے امام یا علیہ میرے دعا تا دے قرآن تاریخ ابو الفیدہ کھوڑ کے وے اخلائے سیابا مرد مرگن پر مصطفیٰ توباد امیر کائنات میں جانشین بنے ہیں سیابی شیعہ تابی شیعہ معجر شیعہ نصار شیعہ تیسری بارت اس کتاب توفہ سنا شریعہ تھی صفحہ نمبر پنجیدی شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ توفہ سنا شریعہ جو فرما دینے از شیعہ مخلصین امام ابو حنیفہ کفی رحمت اللہ علیہ نیز تصویب رائے زیادمی المہود ومرد میں کفرہ تاریخ برمطابط زیادمی کار شاہ عبدالعزیز محدث ہے اہل بھی برادران اسلام سے جلو القدر عالم کہیں دے مخلص شیعوں میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ بھی ہائیں ابو حنیفہ بھی شیعہ ایک کتاب ہی تو میں پڑھ رہا ہوں میں کوئی خوابت نہیں زنانگی آتی انفیو قدینا کیا شیعہ کافہ انہیں کہا وہ نہیں پھانی کیا شیعہ آج سوائے کلمور کا کتاب میرے کوڑے اور ریاض النظرہ جو مچ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کہنے لاؤکانہ حبو آل محمد نریف ذنفل یشعد سقلانے انیرا فضیان امام شافی کہنے اگر اہلِ بیتنا المحبت کرنا البندہ شیعہ بندہ میں سارے ہیں تو بڑا شیعہ امام ابو نیفہ شیعہ امام شاہ حضرت ابراہیم شیعہ انہوں نے پیروی کی وجہ تو نبی پاک شیعہ موسی حرون دے تابدار شیعہ صحابی شیعہ تابی شیعہ مواجر شیعہ انصار شیعہ امام آزم شیعہ امام شافی شیعہ تاریخ ابن خلقان اچھلی کیا اولیاء کرام بھی سارے شیعہ تیجے مومنانو زیادہ تانکیتہ تیسی خدا نوی شیعہ ثابت کر دیں مقررانہ جملہ نہیں تلائن نلگال کرن دادی میکتو انو سنائی ڈیفینیشن شیعہ کے اسمو کہندن شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور علی اور اہلِ بیت سے محبت کرتا ہو شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی اور اس کی اہلِ بیت سے محبت کرتا ہو اللہ علی اور اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا ہونے اللہ دے پہلا شیعہ پھر ہو گئے اللہ نو جدا شیعہ کیا بمانی پیروکار نہیں اللہ نو شیعہ کیا بمانی محبت شیعہ دے دو مانے پیروکار بھی کہ محبت کرنے والا اسی محمد والے محمد دے شیعہ بمانی پیروکار اللہ انہ دا شیعہ بمانی محبت نبی پاک دی مشہور حدیث ایک کتاب دا نام ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب دے بابو افترہ کلوں میں چار رہے تنے سے باہ بچے ایک سنانی ہے تینہ نہیں سنانی ہے سنے مکی تا مٹھے مدنی رشاد فرمایا ستافتار امت یلا سلاسی و سبعینہ فرقاتان کلوہم فی نہاری لا ملاتان و حیداتان نبی پاک فرمایا یہودیاں دے اکتر عیسائیاں دے بہتتر میری امت دے تہتر حدیث رسول ہے نا کنے پھرکے ہون دے جڑے چوپ بیٹھے ہو تاتروں میں باہر ہو کلوہم فی نار فرمایا سابتے ساب جہنم صرف ایک پھرکات جنت جائے گا کنے دو تین ایک نہیں جانا جنہوں کو یہ جنت جانا اللہ حمدہ اللہ حمدہ کنے پھرکے ہونے 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 پھ موسیقی 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 جنت جان آئے ڈازان کم نہیں حضور در فرمانت مطابق جنت جان واسطے دو شامدی لوڑے نام شیعہ ہونا چاہیدہ امام حیدر قرار ہونا چاہیدہ شیعہ دا لفظ قرار ہونا چاہیدہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پھر کئی نے شیعہ کی تیرے نہیں پتا نہیں کہے ہوئی کچھ میں قرآن ہوئی نام شیعہ امام علی تاریخ تبریجت پانچ بچ موجود ہے امام حسین اور شہید ہون والے بھی شیعہ سی محبان اہل بیل کا مذہب شیعہ قرآن و حدیث کا مذہب مذہب رکے نہیں انشاءاللہ کل جب آبات ہو جانتے یارہ تبارہ انشاءاللہ تو آٹی خکمت پھر آگر ہوں اور ازانِ الیکبر بھی دی سعادت بھی منو حاصل ہوئے انشاءاللہ میرے دوہاں ہتا تھے قرآن ہے سیال کو ٹھالے ہو شیعہ دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اللہ دے قرآن ویچ نہیں مصطفیٰ دے فرمان ویچ نہیں نیل صحابہ دے عمل دے رانویت نہیں شیعہ مذہب آل محمد دا مذہب شیعہ مذہب پانچر پاک دا مذہب شیعہ مذہب بارہ امامہ دا مذہب شیعہ مذہب چودہ مصومہ دا مذہب پاکہ دا مذہب شیعہ مذہب پاکہ دا مذہب پاکہ دا مذہب پاکہ دا مذہب شیعہ لفظ قرآن ویچ مصطفیٰ دی سبان میں دعا کرنا مالک علاقے آلیاں مولا علیہ وقیدت نصیف فرمائے جڑی صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ وقارہ ہو دے اندر سے مالک و مودت نصیف فرمائے حجر بن عدی شیعہ سنی پائی حفاق رسول دا وفادار نیک صحابی محل پہ اہل پیت آئی یہ تو میں گفت گو سمیٹھنی آج زیادہ فضائل نہیں پڑھنے مسائب پڑھنو یہ تو محبت دیلی دے جرموں میں چشیعہ سنی پائیو صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ وقارہ ہو دشمنانے پائیں تن پاک شہید کرنے کی دشمنانے اہد پائے کہ جناب حجر بن عدی رضی اللہ وقارہ ہو آکیا تو ہم نے قتل کرنا ہے پانی تے لے آؤ میں وضو کرنا انہاں کھا تیرے سفین وے چلی نو پانی مجھے دیتا تیروں کی تو جنہیں جلال وے چایا ہے درے کرار دا نوکر اور صحابی رسول آسمان دی طرف ڈٹھا بدلانو بے کیا کیا بدلو وصو مسلہ دار بارہ شروع ہو گئی حلی اللہ صبر کال جائے گان وکری حلی دا نوکروں دا جیدی بدلان تبھی حکومت ہو دی دشمنانے علی بیت پوچھے جی میں تُو علی نے پیار کرنا کوئی ہور بھی کر دا ہے علی والا سی جھوٹ نہیں سی بول ساگتا دو کم علی انہوں نے ولی اللہ پڑھنا نہیں کر ساگتا ایک منافقت نہیں کر ساگتا ایک جھوٹ نہیں بول ساگتا جنابِ حجر بن عزی رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا جی میں میں علی نے پیار کرنا میرا پتر پیار کر دا مزفر قرارے پترنوں نے بھی گرفتار کر دے کہ مارنا پیار ہو بھی ہے مارنا پتر بھی ہے آخری وسیعت حضرتِ حجر بن عزی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آخری وسیعت ہے میری جوان پتر نو میری نظرہ میں سامنے زبا کرو ایک کوئی اعظم مولا علی دشیہ کچھ نہ دینے آکھا یہی کیسی وسیعت ہے جنابِ حجر نے فرمایا یہ وسیعت ایس واسطے کی تیئے منو پیارونو زبا ہندیا میں کہ میرا پتر محبتِ علی تو پھیر نہ جائے لیکن آجمنو حکمِ اُس دی شہادت سناوا جی دی آس دی سہنی کربلایا باروہ شہنشاہ پاک پوڑا میرا تھے انہاں قبول فرما اتنے شیعہ سنی پھائی آئے مالک ساتھ دی دی مقاصد پور کرنے حاک بیان کرنا حرمد بالے دی مجبوری بھی سمجھ لوئے سے دور میں تھے حق بھی جو راکھت ہے حق بیان کرسا ہے حضر داروہ شمیاں جو ثابت و زیادہ تس جنہوں لاکھ دی سی میرا مولا حسین ہے مسجدِ کوفہ بھی مولا علی تشریف فرماس اچھانے کی مام حسین پیاس رکھی بابا پانی امیر کائنات نے حکم دیتا ہے جناب کمبر حضر داروں میں تاریخ جو پڑھے ہے جناب کمبر تو پہلے عباس پانی لاجام چاہ کے امام حسین خدمت اچائے کریمِ کربلا پانی پیتا نہیں ایک ایک ککھے سو سو نیر ڈھائی مار کے نونا زہرہ دلال عباس آج تے پانی لے آئے کوئی ایسا زمانہ آئے گا میں پانی منگتا رہا مانگا منو حسین پانی پلامن والا کوئی نہیں ہوئے گا مولا غاز یہ بات سوچیا شاید رات دا ٹیم ہو گئی سمنہ چھاڑ دیتا اکھاں سرخ ہو گئی ہیں زینبِ علیہ فرمایا ویرگیڑی گل کی تیا میرے پاس سمنہ ہی چھاڑ گئے ہیں متھا چونکیا کہ عباس آجی اوبیلہ بڑا دور ہے شیعہ سنی پھائی اوبیلہ بھی آ گیا خدا لانت کرے شمر منونتے اسہ حرام زادے نہیں تس محرم امام حسین دے خیمے دے ہزار گز دے فاصلے تھے یزیدی چندہ نصب کر کیا کیا حالمی مبارزیں یا حسین حسین محلت دی رات گزر گئی یا یہ کوئی جوان ہے تے ساڑھے مقابلے جبھیل ازادار و دشمن دی للکارس ان کے قبضہ تلوار تحت رکھے رکودی حالت چھار مار کے جڑا خیمے جو باہر آیا اسمہ اباس ابن علی امام حسین دی خدمت چاہ کے ہتھ جوڑ کے عرض کی تھی حال میں رخصت نہیں یا مولا یا مولا منو اجازت میں میدان میں جامع ہوں شیعہ سنیفائیوں کربلا دے واقعات اور اس سب تو اوکھی اجازت ملی ہے میدان جامعن دی غازی اباس لڑن دی نہیں پانے لیا ہوں دی صرف پانے لیا ہوں مولا اجازت میں میدان میں جامع فقال حسین اللہ عزدارو امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی جا علالا پاس جو قبل ہو جدہ ہے وارجلہ ہے راضی اباس کر دی حتانو چوم دن پیران دے دیکھ کے پیرانو بوسے دین دن مولا منو کیوں اجازت نہیں دین دے اباس دی غیرتنو بڑا بڑا چیلنج ہے میں جینا ہوں دو شمالتوانو للکارے امام حسین فرمایا یا خیقی فا آزنور کا انتا حاملو لبائی و علامت منس کری اباس دن اکیم اجازت دیا تو مختصر فوج حسین اللہ سپاہ سلا رہے اگر تو چلا گیا شہید ہو گیا فوجان دے ہاؤس نے ٹوٹ جانا عزدارو پہلی دفعہ اجازت نہیں ملی دوسری دفعہ اجازت غازی عباس خود و لینہ اینجید و شہزادہ علی اکبر نے زین چھاڑ دیتی ہے اور فرمایا یا آباتی علیکم منی سلام بابا کبرد آخری سلام قبول ہو گئے غازی عباس فرمایا مولا جیسے دنیا تیرے سعود شکل والا نہیں ریا میرا اس دنیا تیجی من تیجی نہیں کر دا دوسری مرتبہ بھی اجازت نہیں ملی تیسری مرتبہ سیال کورٹال شیعہ سنی پھائیو ازدارو ماتمیوں او دو اجازت لینہ این مولا عباس جید و غازی عباس دا کوئی سپاہی نہیں بچیا بوقت دیگر شمع امامت پروان امام تو قربان ہو گئے غازی عباس خدمت امامت وچاک ارز کی تھی مولا ہونت اجازت کی اوفقال الحسین اللہ امام حسین اجازت نے دی تھی عباس تھاڑا مار کے انہیں فرمایا مولا سو وہ تیسواست اجازت نہیں سو دیندے تو اڑی فوج دا سپاہ سلاح ساہون او فوج دیو کھاؤ ازدارو ماتمی جمعہ بیان کرا تو سا برداش کر سو سیدہ کلمہ فی منک جمعہ کئی نہ امام حسین فرمایا عباس حالات دے بدلن دے نال حکم بدل جاندہ صویرے ایسواست اجازت نہیں سا دیندہ تو میری فوج دا سلاح ساہون میدان آرے پاس ایسواست نہیں ٹوردہ تو زینب کو کڑسوم دے پر دیا دا محافظے دو محرم دی بات ہے میری ہمشیرہ زینب آلیان نے بیبیاں نالوادہ کیتا ہے بچیاں نو لیک ارام نال اپنے خیامت سامجھاو جیدو تک میرا غازی جیندہ ہے میں زینب تو آلی پر دیا دی زام بہنہ عباس انہیں اس واسے نہیں ٹوردہ بیبیاں دی چھارت بدی روے جاکہ شہید ہو گیا ہوسرے ٹھوٹ جاندے اجے غازی عباس دی اور امام حسین دی گفت گو جاری ہے ازادہ روغ غازی عباس دی کان پیچھو جناب سکینہ برامد ہوئی ہیں ہاتھ وچ خوشک پیالا پیچھے سترہ بچے اونہ دے ہتہ وچ کی بھی خوشک پیالے الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس دی اور صدامہ بلاندہ غازی عباس نے پلٹ کے شہزادی سکینہ نے ڈٹھا سکینہ نے عرض کی تی چچا باس اوڈو پانی لیاوگے جنہو علیہ سے گھر مار جائے گا غازی عباس نے عرض کی تی سکینہ شہزادی سکینہ نے حسرت باری نظر نہ دی ٹھا امام حسین دی طرف اس وقت کریم کربلا فرمایا فتر بلہا اولائے قلیل من الماء عباس جا پچے آواز سے تھوڑا پانی لیاوگے غازی عباس برک غفتاری دنال اسطبلہ چائن کھوڑا کھوڑ لیاوگے پیٹھن دائراتہ کیتا امام حسین فرمایا اکھیل عباس کے عباس ٹھہر جا ساری جنگی تو میں نو حسین نو مرت جیس تے سوار کارداریا آج میں حسین تے رو گھوڑی تے سوار کرانا شہزادی سکینہ نے مشک پہنائی امام حسین نے کوڑے دیل جام تھام کے غازی عباس بھوڑے تے سوار کی تا کالا علم رسول والا ہاتھ وچ دی تا خیمیہ دے پچھو چالی قدم تک خدا حافظ کے انواستے گئے امام حسین عباس چالیس میں قدم تے ازاداروں امام حسین نے عباس تے کانوے جگل کی تی غازی دے چہرے دی رنگت بدل گئی غازی عباس تریا فراتی طرف ٹورن امام حسین خیام دی طرف رسلے چہمیہ دی بن مسلم کربلا دے واقعہ دا رہتر پوشدہ مولا حسین اسی جگل کی تی عباس تے چہرے دا رنگ زرد ہو گئے فرمایا میں جانا میرا ویر جانے تینوں کی سروکار کہ میں واقعہ دکھنا چانا امام حسین فرمایا صوبہ تو عباس بے چین آئی میدان جاون دی اجازت مانگتا یہ اجازت دیتی ہے تے صرف پانی لیون دی تے غازی نے میں نے پوچھے میں پانی لیون جاون کوئی رکاوٹ کرے اتنی تے منو جنگ دی اجازت ہے کہ پانی لیون کوئی رکاوٹ کرے تے میں جنگ کر سکا اجازت میں دیتی لیکن حمید ابن مسلم جید عباس نے خدا حفظ کہہ کہ میں واپس ہوں لگا غازی نے کانچ میں اتنی گل کی تھی عباس میری اس اجازت رو عام نہ سمجھیں اے نہ ہو تو جنگ کردہ رہا جائے سکینہ پیاسی منتظر رہ جائے چہرے درانگیز واسطے بدلے عباس نہ کھل کے جنگ نہیں کر سکا امام حسین آئے لے دریائے فرات آلے پاس خیام آلے پاس اولا عباس آئے لے دریائے فرات آلے پاس روزہ تو شہدہ کتاب اہل سنت دیونا اروایہ درج کی تھی چار ہزار مرد بر آب فرات موکل بودان جس طرف وہ عباس آئے انہیں دریائے فرات چار ہزار سپانیاں نے پیرا لائے انہیں عاملہ کی تاؤنا غازی عباس نمی جہور حیدری بخائے بری بے جگری نہ لڑے میں گناہ گارہ کھنڑ پڑھے کتاب آج تھائیسو بندہ جہنم سٹے جنہ پانی لے انہیں چرکاوٹ کی تھی ہے کوئی زخمی ہوگے کوئی ڈر کے پاس کہ غازی پاس نے اپنا گھوڑا دریائے فرات ویچ پایا ازادارو جنہ دے سوار تن دن دے پکھے تے تس ہون سوار یا کچھو پانی لگنا جنہیں گھوڑا گیا دریائے فرات اپنا موڈ بودیتا انہیں دریائے ویچ پانی نہیں پیتا ہنہنا دیا مو بار کٹ لے ازادارو اس وقت امام حسین چلو پانی دا چایا دریائے فرات تو تے گھوڑے دے مو دیا کے کارکے آکھیا پینے گھوڑا تو ابھی تشنا کام ہے مجھ پر تو بن حسین یہ پینا حرام ہے غازی پاس ور بایا تو تے پی تو تے جانب لیکن ازادارو وفاد پروردیگار دا جانبار بھی وفادار آئی غازی پاس تے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیلا مولا غازی پاس تے نہیں سی پینا جس پانی سکینہ تر سے عباس کیوں پی رہے مشک پانی کی پری کھوڑے تے چڑھے روک کی تا ہے خیام علی پاس شیعہ سنی پائیو یزیدیاں ڈیٹھا ہے پانی خیام علی پاس خدا لانت کرے نفر بن عرضک ملونتے اس نے خجوران دے پچھو چھوڑتے چھوپ کے وار کیتا ہے غازی اباس سجا بازو کلم ہو گئے ہیں اگر بڑے سنحکیم بلتو فین نے چھوپ کے وار کیتا ہے غازی اباس تا کھپا بازو کلم ہو گئے ہیں آخہ ذرکیر بات اب اسنا نہیں عزادار و ماتمیوں غازی اباس نے مشک دے تس میں مونچ لینے پیڑ دا سہارا دیتا ہے کیسے طریقے خیمے پانی پہنچ جائے راہ دا ٹائم ایزادار و شبہ شہور موسیب پرندی لوڑنی دعا کرو شالہ کسے امید وار دی امید راہ ویچ نہ رہ جائے چھوکا عزی اباس نے پیڑتا سہارا دیتا ہے کہ وہ کھوڑے نویڑ لائی ہے کسے طریقے خیمے پانی پہنچ جائے ایک ملونے تیر چلایا مشک ویچ لگیا پانی دل گیا پھر ایک پاس یہ تیر آیا عباس ابو رویچ لگیا کہ حرامزاد نے برز دوار کیتا ہے عباس کو لزین چھوٹ گئی فرمایا یا مولا یاد رکنی حسین میری مدد نو پہنچ مزفر پور آرے امید زادارو جنو کریم کربلا دے کرنا تی عباس دی آواز یہ دونوں ہاتھ رکھنے کا مرد فرمایا علان ان کا سرازاری وکرنہ تھی لاتی ہون میں حسین دی کا مردہ زورت اٹھ گئے جان حسین کا سکر المنکس امام حسین جلدی نہ لائے مولا عباس کو جمیں شکاری شکار علا ہوندہ ہے صداد کو علماء فی مانگ کے جمرارد کرنا کربلا دا میدان ہے اچھی جکی جائے عزادارو امام حسین عباس دی کوئی نشانی نظر آئیے جھک کے زمین تو اٹھائیے عباس دا سچا بازو آئے اگے بڑے نے کھپا بازو نظر آیا ہو بیچھایا ہے کربلا جاو شیعہ سنی پھائیو ہر شہیر دا ایک مزار ایک آزی عباس دے تین روزن سجے بازو دا مزار علاقے کھپے دا اللہ کے عباس علاقے دفنے امام حسین دونوں بازو اٹھائے کربلا دی تاب دی رہے تو باب الحوائے جب باز دے آوازیں کیا کہیں نائن آکی و مساعدی اب الفضل لباز کڑی جات لتھائی میرا دست تو بادو ویر نباز تینے تیلے پاروں باز آئیے علیہ علیہ یا مولا یا مولا میں اس طرف موجود ہوں بس آگری جملے ایک دو مٹنہ لزرحمت امام امام حسین گئے نے غازی عباس کلو غازی عباس آخری وقت آئی کربلا دی تب تی ریت ایڈیاں رگڑ رہے سان امام حسین علیہ اسلام نے عباس دا سر چاہ کے چھوڑی چھوڑی چھوڑنا چاہیا غازی نے سر کھچ لے کریم کربلا فرمایا عباس میرا سر چھوڑی چھوڑی رکھ دیو منو مدینے تو ٹور دیا وقت ما عبن بنی دی وسیعت یاد آجا دی مدینے تو ٹور دیا وقت ما نے آکھ آسی عباس حسین ظاہر آدھان نے تو دی کنیل دابان ہے زندگی دے کسے لم ویچ غازی نو تکلیب تکلیب نہ دی حسین نو تکلیب دینا نہیں چاند امام حسین فرمایا آباز تیرا آخری وقت کوئی خواہش کوئی وسیعت غازی عباس فرمایا مولا جس سکینہ نے تو آڈی سکینہ نو بے آپ کیتا ہے بین عباس وہاں دے کوڑے دی زین تو زمین پہ آیا کرب نہ دی ریت خون میری اکھ آؤ میں آخری وقت وقت امام دی زیارت کرتا جاؤ ازادار غازی عباس نے اکھا کھولی ہے جدو ریت ہتائی کریم کربلا نے زبان کیوں نفذ جاری کی تینے جڑے انہی رمضان مولا علی فرمائے سن فض تو برا پر کعب خدا دی قسم میں عباس اپنے مقصد شہید زندہ ہوں اگر میرے سکینہ پوچھ لیا چچا پانی لیا باز ممبر چھڑ رہے باروا کا عبادت قبول فرمائے سکینہ پوچھ لیا چچا پانی لیا میں کی جواب دیا ازادار امام حسین نگاز یہ باز باز مرید لاش چھوڑ دریا فرار دیکھ نار ایک ہاتھ جو خوش مشکری ازام امام حسین روک کی تا خیام ازادار امام دوسری طرف شہیزاد سکینہ نے تیب تے چڑھ کر ڈٹھا گازی عباز عالم لہران نظر آئے شہیزاد سکینہ فرمایا پھوپی زینب میرا چچا پانی لے کے آرے شہیزاد سکینہ فرمایا فضل عباز پہلے پانی تے نو دیانگی فلا بچے پھر پانی تے نو دیانگی عزاد آروں میں کی جمعہ بیان کرا جنو امام حسین خیمت قریب زائر سکینہ ڈٹھا مات مکر زمین جان گئی فرمایا پھوپی زینب خالی علام آیا غازی نہیں آیا اے جمل سننے سانی زارہ زینب آلیا دار دی گئی خیامت آکیا بی بی او میری پر دی زمانت ختم ہو گئی میرا غازی ماریا گئی عوض بازو کلب ہو گئی خالی علام آیا علام لانت اللہ علام قوم ظالمین سیال ملدین ظالم خیام اس قلب ملدین ملدین